اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اڈاب فوٹو شاپ کے اندر مختلف تصویروں کو ایک پی ڈی ایف کے اندر کیسے تبدیل کرتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اڈاب فوٹو شاپ کو اپن کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جانا یہاں فائل کے اوپر نیچے آ جانا ہے آٹومیٹ کے اوپر اور یہاں پر یہ دوسرے نمبر پر پی ڈی ایف پریزنٹیشن کے اوپر کلک کر لیں یہ ڈائلاغ باکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب آپ نے وہ تصویریں سیلیکٹ کرنی ہے جن تصویروں کو آپ پی ڈی ایف میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پر جائیں براوز کے اوپر کلک کریں گے یہاں پر آپ نے سب کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے نام دے لینے تو آپ نے یہاں سے وہ تصویریں جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ نام جو ہے وہ آپ لازمی اس کو دے لیں تاکہ آپ کی ترتیب برقرار رہے اس کے بعد آپ اسے یہاں پر سارٹ بائی نیم کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کریں گے تو وہ الفابیٹیکلی اے بی سی کی ترتیب کے ساتھ آپ کی جتنی بھی فائلز ہیں ان کو ترتیب دے لے گا اور اس کے بعد آپ کی یہاں پر آپشن آ رہے ہیں پریزنٹیشن کے اور ملٹی پیج ڈاکومیٹ کے آپ اس وقت پریزنٹیشن نہیں بنا رہے ہیں آپ بنا رہے ہیں پی ڈی ایف تو آپ کلک کریں گے ملٹی پیج ڈاکومیٹ کے اوپر آپ اس آپشن کے ذریعے پریزنٹیشن بھی بنا سکتے ہیں یعنی ایک پیج کے بعد دوسرا پیج آئے گا اور وہ پریزنٹیشن کی شکل میں آئے گا تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہم فیلال پی ڈی ایف بنا رہے ہیں تو پی ڈی ایف کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے بیک گرونڈ رکھ لینا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں فونٹ سائز ہے آپ فائل نیم اور ٹائٹل آتھر اور یہ کچھ آپشن ہے یہ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہیں اپنی پی ڈی ایف کے اندر تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ جو ہے وہ آپ کی پی ڈی ایف کے اندر آتھر کا نام جو ہے وہ شامل ہو جائے گا اور اگر یہاں فائل نیم پر کلک کریں گے تو فائل کا نام بھی پی ڈی ایف کے اندر ہی جو ہے وہ شامل ہو جائے گا تو یہ آپشن آپ نے دیکھ لینے کے کونسا آپشن جو ہے وہ آپ کو چاہیے جو آپ کو چاہیے وہ آپ نے کلک کر دینا ہے کاپی رائٹ اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر بھی کلک کر دیں یہ کاپی رائٹ جو ہے اس کو ڈسپلی کرے گا آپ کے پی ڈی ایف فائل کے اوپر تو یہاں پر آپ نے یہاں جو سیٹنگ کرنی ہے وہ کرنے کے بعد آپ نے سیو پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ فائل کا نام لکھ لیں گے جو بھی آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد آپ اسے سیو کریں گے سیو کرنے کے بعد آپ سے یہ پوچھے گا کہ آپ کم سے کم کون سے ایکرو بیٹ کے اندر چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر آپ لیٹسٹ بھی چلائیں گے تو پھر یہ بچھلے جو اڈاوب ایکرو بیٹ ریڈر ہیں ان کے اوپر یہ نہیں چلے گا تو اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ رکھیں تاکہ وہ کوئی بھی بندہ کسی بھی چھوٹے ویرین پر اگر چلا رہا ہے آپ کی فائل تو اس پر بھی یہ اوپن ہو جائے تو ہم یہی ایکرو بیٹ فائیو رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر سیو ایس پی ڈی ایف کر دیں گے یہ آپ کی فائل کو کنورٹ کر رہا ہے اور کنورٹ کرنے کے بعد یہ جہاں پر ہم نے سیو کی تھی وہاں پر جائیں گے یہ ہے ہماری فائل اس کو اوپن کر لیں تو یہ ہماری جو فائل پی ڈی ایف کی شکل میں جو ہے وہ بن چکی ہے تینکیو بری مچ اللہ ویس موسیقی